بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رضی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پل سرات کے لیے جو ہے وہ بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یہ میرا ویٹس اپ نمبر ہے اگر کوئی شخص کسی کی مالی مدد کرنا چاہتا ہے کچھ میرے دوست ایسے ہیں کہ حالات ابھی خراب ہونے کی وجہ سے ان کے مالی حالات کافی خراب ہو چکے ہیں انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے چینل پر لوگوں سے اپنے چانے والوں سے ریکویسٹ کریں اگر ہماری مالی مدد کر دیں تو دوستو اگر آپ ان کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں میرے ویٹس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈریکٹ نمبر چاہیے کسی کا تو میں آپ کو دے سکتا ہوں آپ ڈریکٹ ان سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا پیسہ بالکل اصل اسی جگہ جائے گا جو اس کا حق دار ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم پل سرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل سرات جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے بعض لوگوں کے کچھ ازاق کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے بعض لوگ اس پر اٹکے رہیں گے اور بعض لوگ اوندے مو جہنم میں گریں گے کتاب کا حوالہ نیچے دیکھیں ابن ماجہ کی حدیث ہے پھر ایک بار سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل سرات جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے اور بعض کے کچھ ازاق کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے بعض لوگ اس پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندے مو جہنم میں گریں گے اب دوستوں سے اگزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے پل سرات سے صحیح سلامت گزرنا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے اور واحد وہی ایک راستہ ہے اپشن ہی ہمارے پاس ایک ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں ان کی سنہتوں پر عمل کریں جو جیسے صحابہ اکرام عمل کرتے تھے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پل سرات سے ہم سلامت گزر سکتے ہیں اور اگر اس راستے سے ہم بٹکیں گے تو یہ بات یاد رکھنا پھر نیچے اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ازا بھی کٹیں گے اندے مو ہم لٹکے رہیں گے اور اٹکے رہیں گے وہاں پہ اگر ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا آج کی ویڈیو میں یہی پیغام ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں نبی کی جو طریقہ نبی نے بتایا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ